اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو دو آیتیں ہیں یعنی آمن الرسول سے لے کر اخیر تک جو دو آیتیں ہیں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں ہم آپ کو فضیلت کے متعلق دو حدیثیں بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے دو آیتیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی یعنی کسی نبی کو نہیں دی گئی اور وہ دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر اخیر تک ہے دوسری حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رات کو سور بکرا کی آخری دو آیتیں پڑی وہ اس کو کافی ہو جائے گی علماء یہاں پر دو مطلب بتاتے ہیں وہ اس کو کافی ہو جائے گی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر شر والی چیز سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اور دوسرا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملے گا ہو سکے ان دونوں آیتوں کو آمن الرسول سے لے کر اخیر تک ضرور یاد کریں بہت ہی آسان ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں میسیج کر کے بھی بتائیں کہ کس کو کس کو یہ دو آیتیں یاد ہیں ہم پڑھتے ہیں آپ کو دھیان سے سننا ہے سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے اخیر میں دو لائن جو ہے اس کو بہت دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے آپ دھیان سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا اور انڈ تک دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شئی قدیر یہاں تک ایک آیت مکمل ہو چکی اب آگے جو دو آیت ہم پڑھنے والے ہیں اس کی فضیلت ہم آگے بتا دیئے ہم کو جو یاد کرنا ہے اگر پورا رکو بھی یاد کر لیا تو بہت ہی اچھا ہے لیکن جو دو فضیلتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور بھی جو فضیلتیں ہیں وہ آخری دو آیتوں کی ہیں اب یہاں سے آپ کو موضبانی یاد کرنا ہے یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے جس حمزہ پر جزم ہو اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے یہاں پر واو کی شکل میں حمزہ آیا اور اس کے اوپر جزم ہے پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے مؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ قیف ہیں رکنے کی علامتیں رک جائیے یہاں پر پھر آگے دوسری سانس لے کر پڑھنا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ مِنْ رُسُولِهِ یہاں پر بھی رک جانا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ یہاں تک ایک آیت مکمل ہو چکی اب دوسری آیت ہے جو بھی پڑھ لی وہ آیت بھی موزبانی یاد کرنا ہے اور آگے والی آیت بھی موزبانی یاد کرنا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا سے لے کر اخیر تک جو ہے اگر اس کو یاد کر لیں گے تو اس کو دعاوں میں مانگنا چاہے تو بھی مانگ سکتے ہیں رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا إِنَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تُعْقَتَلَنَا بِهِ ابھی آگے کا جو ہم ٹکڑا پڑھنے والے ہیں وہ وَعْفُ عَنْنَا سے لے کر اخیر تک پڑھنا ہے اور بیچ میں جہاں پر وقفہ لکھا ہوا ہے تین جگہ پر ایک وقفہ ادھر لکھا ہے ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر ان تین جگہ پر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں آج واپس ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر وقفہ ہو اور سکتہ لکھا ہوا ہو وہاں پر تھوڑی دیر رکھنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا جس سانس کے ذریعے سے ہم نے پہلا ٹکڑا پڑا ہے اسی سانس کے ذریعے سے دوسرا ٹکڑا بھی پڑنا ہے صرف تھوڑی دیر رکھنا ہے سکتہ میں کم رکھا جاتا ہے اور وقفہ میں تھوڑا زیادہ رکھا جاتا ہے انشاءاللہ آپ جان سے سنیں گے آپ کو جرور سمجھ میں آئے گا ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سانس اندر لینا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو وَعَفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اس انداز سے پڑھنا ہے قرآن شریف میں جہاں پر بھی وقفہ کی نشانی آ رہے یا سکتہ کی نشانی آ رہے وہاں پر آواز کو بند کر دینا ہے اور سانس کو جاری رکھنا ہے جس سانس کے ذریعے سے ہم نے پہلا ٹکڑا پڑھا تھا اسی سانس کے ذریعے سے ہم کو دوسرا ٹکڑا بھی پڑھنا ہے لیکن فرق ہے سکتہ میں تھوڑا کم رکھیں گے اور وقفہ میں تھوڑا ساتھ زیادہ رکھیں گے ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا اس سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ سور بکرا کا آخری رکو تھا الحمدللہ ہم اس سے بھی فارق ہو چکے روزانہ تھوڑا تھوڑا اسٹیپ با اسٹیپ یاد کرتے رہیں گے تو ہمیں لگتا نہیں کہ آپ کو آگے پڑھانے کی ضرورت پڑے گی آپ خود بخود بھی آگے پڑھ سکتے ہیں اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ